میرے محترم بھائیو اور دوستو انسان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے ورنہ وہ اس دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اور آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور منافق لوگ سمجھتے نہیں تو زمین آسمان کے سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو انسان کی ساری کی ساری ضروریات بھی اللہ ہی پوری کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں خوشیاں دیں لوگ ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتے جو انسان اپنی مرضی سے خود کو خوش نہ کر سکے وہ کسی اور کو کیا دے گا اگر تمہیں کوئی خوش رکھ سکتا ہے خوشیاں دے سکتا ہے تو وہ کائنات کا رب ہے جو تسکین قلب کی نعمت ہے جو غم اور پریشانی کے وقت میں بھروسے توقع اور تسلی کی ایک تھندک جو اللہ تعالی مومنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو بازار سے نہیں مل سکتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں اس کائنات میں بے شک رب موجود ہے لیکن ہمیں اپنایت کا احساس نہیں ہے جب ہمیں اپنایت کا احساس ہو جائے گا کہ وہ میرا اپنا رب ہے وہ میرا رب ہے جس دن یہ احساس ہو جائے گا تو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی ایمان کی ایسی مٹھاس محسوس ہوگی جس سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی